کلیو کے لاشٹ میں کیا ہوگا کہ آئیو گٹ کا اس پرانی کی منوس کی بیس ورس رہ جائے گی اور بیس ورس میں سے پندرہ ورس میں تقریباً آدمی مر لیا کریں گے جیسے ہی سو ورس کی آئیو مانتے ہیں تو پچھتر اسی میں تقریباً انسان مر جاتا ہے نبی تک تو کیا کا دائی پہنچ ہے ایسے ہی اس میں پندرہ ورس کی آئیو میں مر جا کریں گے مر کیوں ہو جا کریں گے اور پانچ ورس کی لڑکی کا بچے ان لاغ جائیں گے اب وہ پانچ ورس کی لڑکی اور اس میں قد کے رہے گا ڈیڑھ فوٹ یا ڈائی فوٹ تگڑے تگڑا ہوگا ڈائی فوٹ کا اور پندرہ ورس میں وہ جوان بھی ہو لیں گے اور بڑھ ڈے بھی ہو لیں گے سارا کچھ ہوگا مرتو کے پرابت ہو جائیں گے اس میں لکھا ہے کہ نہ تو کوئی ورسہ ہویا کریں گے ورسہ ایسے ہوگی جیسے اوس گرتی ہے اتنا جوانا پردوسن بڑھ جاگا اور پھلدار ورس نہیں رہیں گے کانٹے دار یہ زاڑی ہو جائیں گے پیپل کا بھی پتے نہیں رہیں گے ایسی برانماتی ہوگی یہ مکان نہیں رہیں گے بل کھوڑ کر کے یہ منوش رہا کریں گے زمین میں تو اسے ہو جائیں گے ڈیٹھ دو دو پھٹکے وہ اتنی زگاہ کھوڑ دی اس میں لوٹے رہا کریں گے تو بہت درگتی ہوگی کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ ان پھر کیا بتایا ہے کہ اتنا برا حال ہو جائے درتی کا پھر تھوی کا کہ تین ہاتھ ارتھا ساڑھے چیار پھٹ تک نیچے تک اپ جاؤ انس نہیں رہے گا آپ دیکھ رہے ہوئے یہ خات ڈالنے گرے یوریا پوریا اس کی اتنا نیچے تک اپ جاؤ اس کا انسکت ہی ختم ہو جائے گا اس سمیم کے اپران اور اس میں کچھا ماس کھایا کریں گے منوش سبھی اور ایسے دربھکس گرا کریں گے کہ منوش کو منوش کھا جا کرے گا ایسے اکال گرا کریں گے ورسہ نہیں ہوگی کیونکہ اتنا پردوشن بڑھ جائے گا پھر کیا ہوگا کہ کلیو کے لاسٹ میں کیول وہ پھر دسمہ اتار آئے گا نیک لنک نامت ہے اور منوشوں کو جن کی کوئی مریادہ نہیں رہ گی نہ وہ رامنام نہ چاہتے ہوں گے ان کو ایسے کٹے گا جیسے کسان کھیت میں اگے ہوئے اڑنگیں کٹے کریں کھر پتوار کو کٹتا ہے ایسے ان کو ختم کرے گا اس میں کیول وہ وہ ہنس بچیں گے جو ورطمان میں جن کے پاس سار نام ہوگا لیلیار وہ پار نہ ہوں گے ست نام لیلیار وہ پار نہیں ہو پائے کیول وہ ہنس منوش جیون میں ہوں گے تو وہ اتنے اتنے ہی لیکن ان میں بھکتی کی چاہ پھر بھی بنی رہ گی وہ سیس رہیں گے پھر ایک وہ ایسے ستھانوں پر ان کو جنم دے گا پر وہ کیونکہ کہتے ہیں جو بچہ گو کی نظر میں یوں سائن کو سنت اور بھکتوں کے پیچھے پھر ہے وہ بھگت بچھل بھگون ان کو ایسے ستھانوں پر جنم دے گا اونچے پاڑ پاڑی اکسیتروں میں اور پھر اس پرچوی کا جو کلیو کانت ہوگا اتنی زبردست ورسہ ہوگی کہ پوری پرچوی پر سیکڑوں فٹ جل کھڑا ہو جائے گا اوپر کے پاڑی اکسیتر کو چھوڑ کر تو پھر کیا ہوگا کہ جو پرچوی کا اپ جاؤ ان سماپت ہو گیا تھا اب وہ جل سے وہ جو اندر کا وش ہے پرچوی کا جو اکھا دکھو ڈالیں وہ باہر آئے گا اوپر آ جائے گا جل کے اوپر دھیرے دھیرے وہ جل سوکھے گا پھر پوری پرچوی پر باگ یہ ورکس ہی ورکس اکھ جائیں گے بہت جبردست بن ہوں گے پھر یہ پردوسن جو کربن ڈائی سیڈ کی عدیتہ ہو جائے گی وہ ختم ہوگی وہ ورکس اس کو ختم کریں گے اوکسیزن کے بندار اس اکسیتر میں پھر بردیے جائیں گے اور پھر ستیوگ پرارم ہوگا پوری پرچوی پر زنگل ہی زنگل ہوں گے پھلدار ورکش ہوں گے بہت پنی آتمہوں کا زنم ہوگا اور پرپو اپنی کرپاس ان کو بہت زیادہ لاب دے گا تو پھر وہ رگڑا شروع ہو گیا پھر اچھے پنی آتمہ جو اب بگتی نہیں کر پاؤں گے نام ان کو مل گیا ہے تو پھر منسرین ہوگا پھر راجہ بن جائیں گے پھر سرگ میں جائیں گے پھر نرک مائیں گے اور پھر چوڑا سی لاکھ پھر اسی طرح اس چکر میں پڑے ہی رہیں گے اب کیا ہوگا کہ جن کو سارنام پرابت ہے ان کے اوپر رحم کرتا ہے وہ پارنی ہوئے تو یہاں ایک برمانڈم ہے اس پرماتمہ نے اپنا ایک راز دوت بھون بنا رکھا وہ گپت ہے تو ان پرانیوں کو وہاں رکھ لے گا اسے اپنے لوک میں جو ایک برمانڈ مپربو کا ہے تو پھر ان کو ریزرم کو ٹیم رکھے گا ان کے پونوں کو بچا کے رکھے گا کیونکہ پرماتمہ کے اس اتھان پر پرانی کے اپنے پون نہیں اکسین ہوتے پربو کے بندار سے وہ آہار کرتا ہے اور اس کو پھر اس کلی یگ میں جو پھر چطر یگ کے جو چطر یگی ہوتی ہے اس کے کلی یگ میں جو بھکتی یگ آتا ہے اس کے آس پاس اس کو وہاں سے زنم دے دیتا ہے تو آج جو پنی آتمہ پربو کے سرنم میں یہ آ رہی ہیں یہ وہی پرانی ہیں ان کو پرماتمہ نے اب یہاں پٹک دیا ہے دوبارہ تمہارے کو اور آپ وہ پنی آتمہ ہیں جو پرماتمہ کے سرنم میں آ رہے ہو جو پچھلے کسی پچھلے کلی یگ میں اس کلی یگ میں ہی آ کر کے یہ ساری کہانی پرارم ہوتی ہے جو جیو موکس ہونے کا سواوسر پرابت ہوتا ہے تو اس کو ہم چوک گئے تھے تو پھر ہمارا یہ پرماتمہ پنر زنم دیتا ہے جیسے پرماتمہ کھو جائے پھر کیا کرتے کتنے دیالو ہیں آج سے چھسو ورس پہلے پرماتمہ آئے اور آپ لوگوں کو ہمارے کو پہلے ہی زنم دے دیا چھسو سال پہلے بھی آپ لوگ بھی دمان تھے آپ کا زنم تھا کن کا جو پچھلے کلی یگ میں پہلے والے کلی یگ میں رہ گئے تھے اب چھسو سال پہلے آئے تھے اس میں پرماتمہ کبیر جی کے چونسٹھ لاکھ سے سوئے تھے چونسٹھ لاکھ ہندوستان کے اندر چونسٹھ لاکھ سے سوئے تھے اس میں ہندوستان بہت دور تک تھا افغانستان پاکستان بلوتستان گڑ گزنیری ساری را کران سارا بھارت میں ہی آتا تھا تو اس سارے بھارت ورس میں چونسٹھ لاکھ سے اس پر بھوکے ہوئے تھے اور مالک کو پتا تھا کہ پار نہیں ہو سکیں گے کیونکہ اب یہ جو نقلی سنت ہیں یہ ان کو میرے تک نہیں پہنچنے دیتے لیکن پرماتمہ نے اپنی سمرتتہ سے آپ لوگوں کو یعنی اس میں جو اتپن تھے جنم تھا اتنے سکھ دے دیئے ان کے دکھ دور کر دیئے ان کو مالو مال کر دیا جس کارن سے لاکھوں لوگ چونسٹھ لاکھ سے ہو گئے تھے کرشتے داروں کو بلا بلا لہوں تھے آ جاؤ بگوان آ رہا ہے اور اتنے سکھ ہو جاتے ہیں نام لیتے یہ تھاٹ ہو جاتے ہیں لیکن مالک کو پتا تھا کہ اب یہ پار نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ کل یگ کا سٹارٹ تھا سنجھو اور بھگتی کا یگ سمیں نہیں تھا بھگتی کال نہیں تھا وہ اور کیونکہ سکسیت نہیں تھے تو اس سمیں وہ دیا کر گئے آپ پہ ان پرانیوں کو آپ کو ریچارز کر گئے آج سے چھت سو سال پہلے آپ جنم تھا آپ لوگوں کا اور آپ نے وہ پرماعتما سے نام پرابط کیا اور آپ نے بھگتی کی آپ کو پھر ریچارز کر گئے آپ کے پھر منوس جنم اور اچھے جنم ہوتے ہوتے آ رہے ہیں اور آج پھر اب پھر سنبھال دیا آپ کو اب آپ کو پنے سنبھال لیا جو ستنام جو ستنام تک پرابط کر کے مرتو کو پرابط ہو گئے تھے اور موکس پرابط نہیں کر سکے ان میں سے موسیقی